مشرق کا لشکر جیسی بولا جائے تو فوراں سے آ جاتے ہیں جی وہ ہم ہیں پاکستانی افغانی افغان طالبان عربوں کو اللہ نے حکومت دی ہے مکہ اور مدینہ پر ان کو بڑھتری دی ہے تو یہ بڑی ان کی شرف کی بات ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے بھئی طالبان جا کے ان کو قتل کرنے والے ہیں ایکسپٹ تو کرنا پڑے گا کیونکہ حدیث رسول ہے یا تو حدیث رسول جھوٹی ہے آپ کے پاس جو لشکر ہے نا وہ آپ اس کی سوچ میں ہے وہ آپ کی خواب و خیالوں میں ہے کہ وہ ہوگا وہ آئے گا وہ بنے گا جبکہ جنگیں شروع ہو چکی ہیں تو بریلوی اگر جا کر کے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لشکر قائم کرنے والے حضرت امام مہدی کا اور ان کی قیادت کرنے والے حضرت امام مہدی کے لئے خلافت قائم کرنے والے تو کیا دیوبندی ایکسپٹ کر لیتے کیا لئے حدیث ایکسپٹ کر لیتے وہ کہتے ہیں لے جی شرکی بیدتی ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہم تو ان کو پہلے کاٹیں گے ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے پہلے یہ تو سمجھو نئی ظالم اور مظلوم کو چھوڑ کے نا ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے کھڑے گئے وہ دشمن تمہیں مار رہا ہے جو ظلم کر رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ تمہارے تمہارے اساسوں پہ بھی غبضہ کرتا ہے تمہارے بچوں کو بھی قدر کرتا ہے اور اس کے بعد تمہاری تمہیں مارنے کے بعد اپنے نظام کو بھی قائم کرتا ہے السلام علیکم فلسطین کی صورتحال دن برن جس طرح ہو رہی ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہوں گے یقیناً اور غزہ میں بمباری جو اسرائیل کی ہے وہ بھی جاری ہے اور بہت بڑے لیول پر جاری ہے کہیں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں اور مسلم سے جو امداد آنے تھی اس کے بارے میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امداد نہیں آنے دیں گے اسرائیل تو پوری بدماشی پر اس وقت اترا ہوا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ بس ایسے گے جیسے سب کچھ ختم کر دے اور اس کے بعد اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ٹارگٹ ہے لبنان بھی ہے اور شام بھی ہے کل پیوٹن نے بھی بیان دیا ہے اس کے اوپر پیوٹن نے بڑا زبردست بیان دیا ہے پیوٹن نے دو تین باتیں بڑی اچھی کہی ہے اس نے کہا جب اسرائیل بنایا گیا تھا تو اس کے ساتھ یو این کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست ہوگی اور وہ رہی گی تو اس معاہدے بھی کبھی عمل ہی نہیں ہوا پیوٹن نے کہا کہ میں اس ریزولیشن کو جو یونائٹڈ سٹیٹ کی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بحال کی جائے ہم اس کے ساتھ کھڑیں ہم تو دنیا کے قانون کے ساتھ کھڑیں یو این کے ساتھ کھڑیں یو این اس کو بحال کریں ہم ریڈی ہیں ہم تیار ہیں دوسری بات اس نے کہی کہ بیت المقدس اور فلسطین جو ہے نا مسلمانوں کا دل ہے تو ان سے آپ پنگا نہیں لے سکتے یہ ان کے لئے کیا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے یہ بات بہت آگے کی ہے اس نے ایک اور بات کہی کہ ائر کرافٹ کیریئر جو آ رہا ہے وہاں سے امریکہ جو بھیج رہا ہے وہ کیوں بھیج رہا ہے اور کس کے لئے بھیج رہا ہے وہ کیا چاہتا کیا ہے امریکہ اصل میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنا بڑا ائر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ کیوں بھیج رہا ہے کیا وہ لبنان پر بم مارنا چاہتا ہے یا وہ کچھ اور بہت بڑا کرنا چاہتا ہے تو اس نے کہا یہ جنگ میں جو ہے امریکہ کی مجھے سازش کوئی اچھی نظر نہیں آ رہی اور اس نے ایک اور بات کی کہ اگر امریکہ وہاں پر بم مار کر کسی کو ڈرانا چاہتا ہے یا ائر کرافٹ کریئر بھیج کر کسی کو ڈرانا چاہتا ہے تو وہ یہ جان لے کے اب وہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جو اب کسی سے نہیں ڈرتے یعنی موت کا ڈر ہی ختم ہو گیا نا تب ہی تو یہ آہ الاقصہ فلڈ جو یہ آپریشن شروع ہوا ہے توفان الاقصہ ہی اسی وجہ سے تو شروع ہوا ہے کہ بس گز جاؤ اب اب تم مارنے ہی مارنے اب تم مڑ کے دیکھنا ہی نہیں اب رکنا نہیں ہے اسی وجہ سے اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ جنگ نہیں رکے گی توفان الاقصہ مطلب وہ چارے کے ویسٹ بینک تک ہم پہنچیں وہ بڑھ رہے ہیں مسلسل اگر انہوں نے ویسٹ بینک سے اپنی ریزسٹنس جو ان کی جو فوج نکلی ہوئی ہے حماس کی اگر وہ وہاں تک کور کر جاتی ہے اور وہ اس سے کوئی کنیکٹ کر دیتی ہے نا آہ ویسٹ بینک کے ساتھ اسرائیل کے تو آپ دیکھیں کہ ویسٹ بینک کے اندر بہت مسلمان رہتے ہیں جو رشلم کے پاس تو وہاں پھر یہ معاملہ وہاں سے اگدم پروان سٹ جائے گا وہ پھر ایک ایک نیا فیس شیور ہو جائے گا اس وار کا تو وہ ایک نئی سمجھو ایک کمک آ جائے گی فوج کے اندر تو وہ چیز ایک الگ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں تک پہنچے تو توفان و لقصہ ایسے ہی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے یہ بڑا اس نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا لیول کا انہوں نے بڑی لیول کی جنگ چھیڑی ہے اور یہ اب پیچھے ہٹ کر نہیں آئیں گے اسی طریقے سے پیوٹن نے ایک اور بات کہی ہے وہ یہ کہ آہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ جو ہے تھمے گی اور اس جنگ کے جو نتائز ہیں یہ جنگ پھیلے گی یہ کب تک تھمے گی ایک تو نہیں پتا اور یہ پھیلے گی اور یہ پھیلے گی تو یہ پورے خطے کو اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے تباہ کو نہیں پورے خطے کو برباد کر دے گی تو یہ بات کون کر رہا ہے پیوٹن کر رہا ہے کہ یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور پیوٹن کے پاس ظاہر سے بات ہے انٹیلیجنس ریپورٹس ہوں گی کوئی چھوٹا بننا نہیں ہے پیوٹن ایفیس بی جو ہے وہ ایک بہت بڑی انٹیلیجنس ہے ریشین انٹیلیجنس بہت بڑی ہے بہت پاور رکھتی ہے تو یقیناً ان کے پاس بھی کوئی انٹیلیجنس خبریں ہوں گی تو اگر ایسے جملے ایسے باتیں کر رہے تو اس کا مطلب بہت بڑی جنگ ہے اور ایک اور بات یہ کہ آہ اس نے ایک اور بات آہ ایک اور چیز یہ ہو رہی ہے یہاں پہ ٹیولپمنٹ کے ریشیا سے جو ہے وہ جہاز آ رہے ہیں اور سیریا میں اس وقت اتر رہے ہیں سیریا میں بہت بڑی ٹرانسپورٹیشن شروع کر دی گئی ہے جو پہلے نہیں تھی پہلے بھی ہوتی تھی مگر یہ کہ کم تھی لیکن ابھی انہوں نے دوبارہ سے زیادہ کر دی ہیں ملیٹری پلینز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ سامان لارہے ہیں یا ظاہر سے بات ہے ویپنز ہوگا اور امریکہ کو بھی اس میں فائدہ ہے کہ یہ جنگ جو یورپ کے یورپ کو بھی فائدہ ہے کیونکہ یورپ کے مو پر تھی نا یہ جنگ تو یورپ سے یہ جنگ اب کنورٹ ہو رہی ہے اگر میڈل ایسٹ کے اندر تو ان کو فائدہ ہے کہ یہ یہاں پر میدان چاہیے تھا جنگ کے لیے تو یہ میدان ان کو خود بخود بن کے مل رہا ہے اور یہ یہاں پر آئیں گے اور آ کر بیٹھیں گے اسرائیل ان کو سپورٹ کرے گا اسرائیل ایک نیوکلئر پاور بھی موجود ہے تو ان کو اس میں فائدہ ہے کہ یہاں پر یہ جنگ لڑیں مزے سے تو یہ اس جنگ کو یہاں پر کنورٹ کر کے اپنا وہ مفاد بھی پورا کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے ریشیا کو بھی کاؤنٹر کریں تو یہ ان کے سیاسی مفادات بھی شامل ہیں مذہبی مفادات اپنی جگہ پر ہیں سیاسی مفادات اپنی جگہ پر ہیں لیکن احادیث رسول پوری ہو رہی کہ یہ خطہ میدان جنگ بنے گا تو وہ خطہ میدان جنگ بننا شروع ہو گیا ہے ہمارے پاس سے کنگ عبداللہ اردن جو ہے انہوں نے بھی بیان دیا بیان بھی اچھا دیا کہ یار جو فلسطین ہے اس کی جو نائنٹین سکسٹی سیون کی جو بات ہے جو ریزولوشن وہی یو این والی ہے وہ اسے پوری کی جائے عیز جو روشلم جو ہے وہ دیا جائے بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کی قبضے میں دے دیا جائے تو یہ معاملے کا ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا اور بورڈر بنا لیا جائے جس کے بعد کوئی اس کو عبود نہ کرے تو بات ختم ہو جاتی ہے یہی پر اتنا اسرائیلیوں سے کسی کو مسئلہ ہے نہ فلسطینیوں سے کسی کو مسئلہ ہے یہ معاملہ یہی پر تھم جائے گا لیکن جب آپ آگے بڑھو گے تو سایر سی باتیں معاملات بگڑتے رہیں گے محمد بن سلمان نے بھی بیان دیا ہے اور اسی طریقے سے کہ ہم فلسطین کی حمایت کرتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں آہ لیکن امداد وغیرہ کوئی نہیں دے رہا کوئی کچھ نہیں کر رہا او آئی سی کا اجلاز جو ہے وہ بلایا ہوا ہے آہ جب وہ ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا او آئی سی تو ہمیشہ سے او آئی سی کرتی رہتی ہے کرتی بھی کچھ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس میں کیا ہوتا ہے آگے جا کر کے لیکن یہ جو حالات دیکھیں بنتے جا رہے ہیں لشکروں کی بات ہے تو آہ لشکر تیار ہو رہے ہیں اب لشکر آئیں گے اور آ کر کے لڑیں گے یہاں پر یہ جنگ ہونی ہے یہ بتائی گئی تھی یہ چل رہی ہے اور یہ ہوگی آگے جا کر کے ہم اس چیز میں کنفیوزڈ ہیں ابھی تک کہ ہم کس لشکر کو چنیں گے اور حضرت امام مہدی کا ساتھ آہ کون سا لشکر دے گا کیونکہ ہم منٹلی تیار ہی نہیں ہیں نہ فیزیکلی تو ہے ہی نہیں اور ذہنی طور پر بھی تیار نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آہ عربوں کو جو ہے وہ حدیث ہے نا رسول اللہ کی کہ آہ مشرق سے لشکر آئیں گے عربوں کے بارے میں کہ تم اس وقت بالکل بے پرواہ ہوگے تو عربوں کے لشکر جو ہے وہ آئیں گے مشرق سے لشکر آئیں گے اور آنے کے بعد وہ تمہیں ایسے قتل کریں گے جس سے پہلے تمہیں کسی نے قتل نہ کیا ہو اور اس کے بعد وہ آہ راضی نہیں ہوں گے پہلے تم سے اپنا حق مانگیں گے جب تم انہیں حق نہیں دو گے وہ تم سے جنگ کریں گے تمہیں ایسے قتل کریں گے جیسے کسی نے نہ کیا ہو بعد میں تم راضی ہو جاؤ گے ہم تمہیں تمہارا حق دیتے ہیں لیکن لوگ اس پر راضی نہیں ہوں گے اور وہ خلیفہ کی حضرت امہ مہدی کی خلافت کو قائم کریں گے اور اسی پر راضی ہوں گے اب آپ دیکھ لیں کہ آج اگر آپ کسی سے کہیں تو مشرق کا لشکر جیسی بولا جائے تو فوراں سے آ جاتے ہیں جی وہ ہم ہے پاکستانی افغانی افغان طالبان تو یار اس کا تو ایک سیدھا سا مطلب ہے کہ خادم الحرمین شریفین جن کے لئے آج بھی بڑی عزت رکھتی ہے مسلمان قوم کہ بھئی عربوں کو اللہ نے حکومت دی ہے مکہ اور مدینہ پر ان کو برطری دی ہے تو یہ بڑی ان کی شرف کی بات ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے بھئی طالبان جا کے ان کو قتل کرنے والے ہیں ایکسپٹو کرنا پڑے گا کیونکہ حدیث رسول ہے یا تو حدیث رسول جھوٹی ہے یا تو کوئی راوی نکال کے لے یا کوئی ضعیف وعیف سا کچھ اس طریقے سے تاکہ اس حدیث کو جھوٹا قرار دیا جا سکے اور پھر کچھ نیا نکالا جا سکے اس میں سے لیکن بات تو پوری ہے آج تک تو کسی نے اس کو جھوٹا نہیں بولا آگے چل کے بولنا شروع کر دیں وہ ایک الگ بات ہے تو آج تک تو یہ بہدیث صحیح تھی نا تو آگے بھی صحیح ہونی ہے تو یہ تو ہونا ہے طالبان جا کے قتل کریں گے میں کہیں سے طالبان نظر نہیں آتے کہ اس ٹائپ کا کام کرنے والے پاکستانی جا کے قتل کریں گے وہ بھی نظر نہیں آتے کہ کچھ اس طرح کریں گے اور ان کا کون سا حق کا مطالبہ کرنے والے کون سا حق ہے ان کا بنتے ہی نہیں کوئی حق نہ تو ان کی کبھی جنگ رہی ہے بلکہ ہمیشہ تو ساتھ رہا ہے ان کا تو جنگ جس کی رہی ہوگی جس سے مخالفت رہی ہوگی یا جس سے کوئی معاہدہ ہوا ہوگا اور معاہدے کی خلاف پرزی ہوئی ہوگی وہ ہی ان سے تقاضہ کر سکتا ہے اور معاہدہ کن سے ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے یعنی کہ کنفیوزن تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں کریئٹ ہوئی ہوئی ہے اور اس وقت تو ہر بندہ کنفیوز دیکھے کہ کون سا لشکر ہے اور کہاں کا لشکر تو کسی کو سمجھ میں نہیں آرہی کہ کیا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی لشکر ہی نہیں ہے آپ کے پاس جو لشکر ہے وہ آپ اس کی سوچ میں ہیں وہ آپ کی خواب و خیالوں میں ہیں کہ وہ ہوگا وہ آئے گا وہ بنے گا جبکہ جنگیں شروع ہو چکی ہیں وہ جن جنگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا نا جس ٹائم کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا اس ٹائم میں ہم داخل ہو چکے ہیں وہ جنگیں شروع ہو چکی ہیں لشکر وہاں پہنچنا شروع گئے ان لشکروں کے ساتھ یمن کا لشکر ہوگا کتنی مثالیں ایسی ہیں بھائی میں کہتا ہوں کہ ایران میں خوراسانی لشکر تو خوراسانی فوج تو ایران کی ہے اس وقت نظر آ رہی ہے اس کے پر کتنی مثالیں فٹ ہوتی ہیں ہر حدیث آپ کئی سے اٹھالو ان پر فٹ ہو رہی ہے میں کوئی نمائندگی نہیں کر رہا ہیران کی میں صرف احادیث سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس چیز کا کسی کے عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عقیدے میں رہتے ہوئے بھی لشکر چونا جا سکتا ہے اصل چیز حضرت امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے امام مہدی کے ساتھ تو عیسائی بھی کھڑے ہو جائیں گے یہودی بھی کھڑے ہوں گے ہندو بھی کھڑے ہوں گے بہت سے ہی قومیتیں بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے کیونکہ بہت سے لوگ انتظار میں ہیں کہ ایک ایسی شخصیت ملے جو اس ظلم کے نظام کو ختم کرے تو اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے بہت سے لوگ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو اس میں آپ تو صرف اپنے فرقوں کے اندر مر رہے ہیں فرقے ہمارے فرقے ہمارے ہمارا فرقہ ہمارا فرقہ کسی کا فرقہ کام نہیں آنے والا یہ لشکر کا چناؤ آخری وقت میں ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے حق اور باطل کی جنگ ہے یہ دو ہی طبقے ہیں دو ہی کیمپ ہیں اس کے علاوہ کوئی کیمپ نہیں ہے ہر قوم ہر فرقہ جو ہے وہ ایک حق کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا اور ہر قوم اور ہر فرقے سے باطل کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا اس میں شیعہ اگر سمجھتے ہیں کہ یار خوش ہو رہے ہیں کہ یار ایرانی وہ خراسانی ہیں تو بھائی اس میں آپ اپنی فکر کرو کہیں آپ میں سے کئی لوگ اس لشکر میں اور کئی لوگ اس لشکر میں نہ کھڑے ہو جائیں کیونکہ اینڈ میں یہی ہونا ہے کہ حضرت امام مہدی کے خلاف ان کے بہت سے قریبی لوگوں میں سے بھی نکل کے آنے اور یہ سب بھی لکھا ہے تو شیعوں کے کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ ان کے ساتھ دینے میں خلافت کے قائم کرنے میں بھی ساتھ ہوں گے اور بعد میں ان کے ڈیسیجنز دیکھیں گے تو پھر ان سے مخالفت کر جائیں گے وہ حادیثیں بھی موجود ہیں وہ شیعہ کتاب میں موجود ہیں تو وہاں ان سے جو مخالفت کرنے والے جو ان کے ساتھ ہوں میں ساتھ میں سے ہوں گے وہ کون ہوں گے تو یقینا کہیں نہ کہیں ان میں بھی ایسا ہوگا ظالم ہر قوم میں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ظالم ہر فرقے میں ہوتے ہیں تو وہ جو ظالم لوگ ہیں نا وہ کبھی بھی حضرت امام مہدی کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو بد نسل ہیں وہ کبھی بھی امام مہدی کے ساتھ نہیں ہو سکتے تو وہ ادھر بھی ہوں گے ادھر بھی ہوں گے اور ہر قوم اور ہر فرقے میں سے ہوں گے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیڈنگ قیادت تو کسی نہ کسی نہ کرنی ہے یار سیدھی سی بات ہے کہ آج ایران میں نظر آری چلو ٹھیک ہے اگر یہی چیز بریلویوں میں نظر آری ہوتی تو بریلوی اگر جا کر کے نظر آ رہا ہوتا کہ آج لشکر قائم کرنے والے حضرت امام مہدی کا اور ان کی قیادت کرنے والے حضرت امام مہدی کے لیے خلافت قائم کرنے والے تو کیا دیوبندی ایکسپٹ کر لیتے کیا لیے حدیث ایکسپٹ کر لیتے وہ کہتے ہیں لیے جی شرکی برزتی ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہم تو ان کو پہلے کاٹیں گے یعنی ان کا تو کونسپٹ ہی ہے کہ پہلے یہودی کو چھوڑو پہلے ہندو کو چھوڑو پہلے شرکی اور برزتی جو ہمارے اندر ہے اس کو کاٹو کیونکہ فاسق اور فاجر سمجھتے تو وہ تو گئے کہاں نہیں تب بھی نہیں ماننے والے تھے تو اسی طریقے سے بریلویوں کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے شیعوں کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں سب کا یہی مسئلہ ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں ابے بھائی ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے پہلے یہ تو سمجھو نئی ظالم اور مظلوم کو چھوڑ کے نا ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوئے وہ دشمن تمہیں مار رہا ہے جو ظلم کر رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ تمہارے تمہارے اساسوں پہ بھی غبضہ کرتا ہے تمہارے بچوں کو بھی قتل کرتا ہے اور اس کے بعد تمہاری آہ تمہیں مارنے کے بعد اپنے نظام کو بھی قائم کرتا ہے اپنا نظام تم پر ڈال کر کے رکھتا ہے لیکن تمہارے تمہارے تو ہوش ہی نہیں ختم ہو کے دیرے تمہارے تو تم لگے پڑے ہو جی شیعات ہے تو جو سنی ہے تو بریلوی تو دیوبندی تو اہل حدیث تو اس میں تو لگے رہو گے تو پھر لگے رہو گے انڈی اینڈ کھڑے ہونا ہے تم نے مخالفین کے ساتھ چاہے تم کسی بھی فرقے سے ہو مخالف کے ساتھ جو ہے جا کے کھڑے ہو جاؤ گے تو سمجھنے کی بات ہے بہت سی حدیث ہیں جو فٹ نہیں ہوتی نا اب خوراسان کا لشکر میں ذکر کر رہا تھا کہ خوراسان کا لشکر ہے تو اس پر کتنی باتیں فٹ ہوتے ہیں خوراسانی لشکر کے ساتھ یمن کا لشکر بھی ہوگا آج آپ دیکھ لیں یمن کا لشکر کس کے ساتھ ہے ہے کوئی اتنا بڑا لشکر اس کو تو غوزی باغی یہ یہ اتنا بترین بول بول کر کے بھائی تو یہی تو گیم ہے بھئی جس کے پاس آج میرے پاس پیسہ ہو زیادہ تو میں میری ویڈیوز دیکھیں آپ کیسی چلتی ہیں پھر پیسہ لگاؤں گا ہزار سی باتیں تو پروموٹ ہوگی یار چلے گی میرے فالورز زیادہ ہوں گے سننے والے بھی زیادہ ہوں گے تو میرا میرا کانسپ بھی زیادہ پھیلے گا یہ ہوتا ہے اگر میری چھوٹی خبر بھی ہوگی تو ایک کروڑ بندہ سن رہا ہوگا کسی کی سچی خبر بھی ہوگی تو ایک ہزار بندہ سن رہا ہوگا یہی تو گیم ہے تو سعودیہ کے پاس پیسہ تھا انہیں یمن سے پرابلم تھی یمن کو حصہ بھی نہیں دینا تھا انہوں نے یمنویوں کے خلاف کیمپین چلائی جو اٹھے کہ ہمارے ساتھ تم برا کر رہے ہو ہمارے تو تم نے کھانا پینا دانا پانی بن کر دیا ہے چبکہ تم عیاشی کر رہے ہو تو اس کے بعد انہوں نے ان کے خلاف کیمپین چلا دی سننی ہے وہاں پر یمن سننیوں کا ملکہ سننی اکثریت ہے آج بھی جو فوج وہاں پر حوزی باغی حوزی باغی جی نے کہتے ہیں اس کی پوری فوج کی اکثریت سننی ہے کون کھڑا ان کے ساتھ ایران کھڑا ان کے ساتھ تو ایران کے کھڑے ہونے کی وجہ سے بیک سپورٹ ہونے کی وجہ سے ہوزیوں کو اس قبیل لکھو کے وہ جو شیعہ بنا کے اور وہ اس کے نیچے جتنے لوگ ہیں ان سب کو شیعہ بنا کے مار رہے ہیں باہر سے بتے یہی چورن بک سکتا تھا نا اور دوسرا چورن تو مسلمان بول کے سننی بول کے تو نہیں مار سکتے تھے تو باغی بولا اور باغی بول کر کے مارا اور سکتے تھے تو پھر کمپین چلا آئی کے رافضی ہے تو آج اس لشکر کے ساتھ بھی کون ہے یمن کا لشکر ایک نظر آ رہا ہے کہ یہی لشکر ہے اللہ نے ان کو دینی تھا وہ پاور میں آ گئے وقت کے ساتھ آ Nepal نے ان کو پاور دینی تھی اور آج دیکھیں وہ لشکر کتنا پاورفل ہے آج وہی لشکر ہے وہی یمن کا لشکر ہے وہی ایران خراصان کا لشکر ہے اور وہی مشد خراصانی پورا ایران کا آج بھی خراصان کا صوبہ پورا جو ہے وہ آہ ایران میں ہے افغانستان میں کوئی صوبہ نہیں ہے ایران میں ایک صوبہ ہے خرحصان کے نام سے وہاں فوج ہے پوری وہ یمن کے ساتھ ہے یمن اس کے ساتھ ہے یمنی اور خرحصانی یمنی اور خرحصانی بھائی ہے تو صحیح یمنی اور خرحصانی جائیں گے فلسطین کی مدد کرنے بیت المقدس کی مدد کرنے حدیث موجود ہیں جانے کی باتیں کون کر رہا ہے فلسطینی کس کا شکریہ دا کرتے ہیں کون سب سے پہلے بھیج رہا ہے کون کہہ رہا ہے کل یمنی ہوزیوں نے جو ہے باقاعدہ وہ پوسٹرز لگائے ہوئے تھے اس کا تو بیان بھی آیا ہے اور بیان ایسے آتے ہیں بیان ایسے نہیں آتے کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوں پتہ ہی نہیں ہے جنرل موبین جب آفغانستان سے پاکستان کے خلاف بیان دیتا ہے تو دھڑل لے سیاہ کے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر ویڈیوز بناتا ہے پاکستان کی سہرت پہ کھڑے ہو کر ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم تو تین ہزار بندہ پانچ ہزار بندہ اتاریں گے تو پاکستانی تو ویسے ہی بھاگ دیں گے پورا کے پی کے تو ہم یوں ازاد کر لیں گے ایسے بیانات دے رہو تو ویڈیو میں آ کر رہے اور اب فلسطین کے لیے وہاں سے کوئی بیان دے رہا ہے اور سرحدے مانگ رہے اور ایران کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ہم سے کوئی سرحدے بھی مانگی بھی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ افیشلی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اور یہاں پر نیچ جوالے لوگوں نے جھوٹ جھوٹ پھلانے والوں نے بس لکھ دیا اور وہ چل پڑی کہانی کسی افیشلی افیشل بیان آپ نے نہیں دیکھا ہو اکاؤنٹس میں ڈال رہے ہیں بس چلے آ رہا ہے جھوٹ پہ جھوٹ پھلا رہے ہیں بھائی افیشل بیان ایسے ہوتا ہے یہ یمنی نے کل بیان دیا عبد الملی خوزی نے کہ میڈیا پہ اپنا جو اس کے جس طرح وہ اور بیان دیتا ہے نا عرب کے بارے میں امریکہ کے بارے میں دوسروں کے بارے میں اپنے افیشلز بیان دیں گے یہ ہوتا ہے بیان دینا یہاں پر تو بیان دیتے ہیں جھوٹ پھلا رہے ہیں بیان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے جھوٹ پہ جھوٹ پھلا جاؤ جھوٹ پہ جھوٹ پھلا جاؤ بس یہی کام رہ گیا ہے نا مدد کرنی ہے اول تو تو کریں گے کیسے تو کونسپٹ ہی نہیں ہے پہلے تو سب سے پہلے یہی سمجھتے گے یہ تو ان لوگوں کی آپس کی سازش ہے یعنی کہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ تو سازش ہی اسرائیل کی ہے اور امریکہ کی ہے اس خطے کو ہڑپنے کی تو بھائی وہ تو سازش کر کے ہڑپنے تو تمہیں پتہ ہے سازش تو تم تو کچھ کرو تم تو کودو نہیں کودنا بھی نہیں ہے ہم نے اور جو کوداو ہے اس کو اوپر الرام میں ڈالنا ہے کہ یہ تو خود اس سازش کا حصہ ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو ابھی اگر فلسطین سے یہ جنگ ہار جاتے ہیں حماس والے تو سب سے پہلے دیکھنا یہ کیمپینے کیسے چلائیں گے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ غزہ ہڑپنے کا پرگرام ہے مسلمانوں کو مروایا ہے ایران نے اور حزباللہ نے سب سے پہلا بیان ان لوگوں کا یہ ہوگا اور اگر جنگ جید گئے تو سب سے پہلے کھڑے ہوں گے دیکھا ہم نے یہ بولا تھا دیکھا ہم نے یہ بھیجا تھا دیکھا ہم نے وہ بھیجا تھا ہمارے والے نے یہ پتھر اٹھا کے یوں کر کے جو ہے نا فلسطین کی طرف جو ہے اسرائیل کی طرف پھیکا تھا یہ ایسے بیانات چلا رہے ہوں گے تو یہ تو منافقت ہے اور منافقت جو ہے وہ بڑی ہائی لیول کی منافقت ہے یعنی کہ یہ بولا جاتا ہے اور میں بھی اس چیز کو فیس کر چکا ہوں کہ بھائی حزباللہ سے ریلیٹیڈ آپ نہیں بتائیں آپ جو ہے وہ یہ قاسم سلیمہ نہیں کی اتنی جو ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ نہیں بنا ہے اس طرح کی باتیں مجھے بولی جاتی ہے وہ کیوں جن نے جس نے کام کیا ہے اس کی کام کے بارے میں تو بتایا جائے گا آپ کرتے ہیں ہم آپ کے بارے میں بولتے ہیں طالبان نے لشکر لے کر کے بھیجے سو کمانڈوں سے کیوں نہیں بتائیں گے اور بتائیں گے ہم کشی سے بتائیں گے ہم تو چاہتے ہیں اسرائیل کی بین بجاؤ جو بھی بجائے بجائے ہم تو چاہیں گے ہم اس کا ساتھ دیں گے لیکن یہاں پہ تو الٹا ہے ہوئی نہیں رہا نا نہ کر رہے ہیں نہ کرنے دے رہے ہیں جو کر رہا ہے اس کے ادھر اور لشکر کا چناؤ وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے کون چنے گا اب ماننے کے لئے بھی تیانی اب حدیثوں میں بھی دیکھنا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے کہ بھئی یہ لشکر خور آسانی ہوئی یا مانی ہو رہے ہیں یہ تو ادھر فٹ ہو گئی ابھی کیا کہہ رہے ہیں کچھ تو نکالنا پڑے گا کچھ تو دوننا پڑے گا کچھ نیا تو یہ نکال کے لئے آئیں شاید یہ وہ وقت نہیں ہے ابھی وہ اس وقت میں بڑا ٹائم ہے آپ دیکھیں گے اینڈ میں بالکل اینڈ میں حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے کلائمکس میں سب چینج ہو جائے گا کچھ بھی عوام کو تو رکھنا ہے نا اپنے ساتھ کر سکتے ہیں کچھ بھی خیر اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمایا ان پر ان کے لئے بڑی پریشانی کا وقت بھی ہے اور جو ہمارے جو غزہ کے جو مجاہدین ہیں حماس کے جو مجاہدین ہیں وہ کافی ایکٹیو ہے تہیار ہیں اور کل بھی انہوں نے بہت بہچھاڑ کی ہے میزائلوں کی تو ان کی فکر کرنے کی اور ان کے لئے رونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے دعا کرنے کی ضرورت ہے اگر امداد کوئی پہنچا سکتے ہیں تو وہ پہنچائیں اسلحے کی ان کو کمی نہیں ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو آپ کی مدد کی یا ہماری مدد کی انہیں کسی کو ضرورت نہیں ہے السلام علیکم